بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر موٹیویشنل سپیکر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو کبھی بھی اپنا ذاتی گھر بنانے کا نہ سوچئے گا بلکہ کاروبار میں انویسٹ کر کے پہلے اپنے میارے زندگی کو بہتر بنائیں پھر آخر میں گھر بنانے کی طرف آئیں اسی طرح کی کچھ نظریات رکھتے ہیں پاکستان کے نامور مفتی اور خطیب تارک مسعود صاحب بھی چند ماہ پہلے نادر علی کے ساتھ مفتی تارک مسعود صاحب کا ایک کورڈ کاسٹ اپلوڈ کیا گیا جس میں نادر علی نے مفتی صاحب سے کچھ ذاتی نوجت کی اور کچھ جنٹر سوالات کیے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ قرائے پر وقان لینا اچھا سمجھتے ہیں اور اپنی ذاتی گھر بنانے کی خلاف ہیں اس کی وضاعت مفتی تارک مسعود صاحب نے اپنے خیالات اور نظریات کی مطابق کی جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم لسکس کریں گے اور پھر آپ لوگ بھی یہ فیصلہ کیجئے گا کہ مفتی صاحب کا نکتہ نظر کہاں تک درست ہے نادر علی نے سوال کیا کہ مومن لوگ اپنا ذاتی گھر بنانا سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں جبکہ آپ قرائے پر رہنے کو بہتر سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے مفتی تارک مسعود صاحب نے بتایا کہ دراصل میری ویڈیوز کو لوگ کاٹ کر ادا کلپ اپلوڈ کرتے ہیں حالانکہ میں ذاتی گھر بنانے کی خلاف بلکل بھی نہیں ہوں بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ذاتی گھر کھونا کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے جو سولیات آپ کو ذاتی گھر میں ملتی ہیں مثلا بجلی گیس پانی وغیرہ وہی سولیات آپ کو قرائے کے مکان میں مل سکتی ہیں تو پھر اس کے جواب میں کچھ لوگوں کومیٹس آئے کہ قرائے کے گھر میں تو ہر ماہ قرائے دینا پڑتا ہے جبکہ ذاتی گھر ہو تو قرائے کے اٹنشن نہیں ہوتی جب میں نے اس طرح کے کامیٹس پڑھے تو بڑا ایران ہوا کہ جس شخص کے پاس قرائے کے مکان کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ کیوں اپنی زندگی عزام میں ڈال کر اپنا مکان بنانے کا سوچتے رہتا ہے حالانکہ اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر صبر و شکر کر کے زندگی گزاریں اور سب سے پہلے اپنی صحت پر خرچ کریں کیونکہ میرا یہ مشورہ دراصل ان لوگوں کے لئے تھا جو وسائل نہیں رکھتے اپنا ذاتی گھر بنانے کا اور پھر بھی پرشان رہتے ہیں کہ کس طرح اپنا گھر بن جائے لہذا پرشان ہونے کی بجائے جو تھوڑے وسائل ہیں قرائے کا گھر دستیاب ہو اسی میں گزارہ کر کے زندگی گزاریں ہاں اگر اللہ نے آپ کو وسیع رزق دے رکھا ہے تو پھر چاہے جتنے مرضی مقان بنا لیں اسلام نے اس کی کوئی ممانت نہیں کی کہ آپ بھی مفتی تارک بصور صاحب کے مشکل سے متفق ہیں یا نہیں اپنے خیالات کا اظہار کومیٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو